جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج متحدہ آپوزیشن کی قیادت اور ایمکو ایم کے رہنما جو ہیں وہ پریس کانفس کریں گے اور جو ان کے درمیان تیپ آیا ہے اس کے مطلق وہ میڈیا کو اور پاکستان کے عوام کو آگاہ کریں گے میں صرف اس حد تک بات کو اپنی کو محدود رکھوں گا کہ جب سیاسی معاملات میں غیر سیاسی مداخلت نہ ہو تو پھر اسی طرح سے جو ہے وہ مذاکرات جو ہے وہ کئی کئی دن چلتے ہیں اور عوامی مفادات میں جو ہے وہ معایدے ہوتے ہیں عوامی مفادات کو مد نظر رکھ کے فیصلے کی جاتے ہیں اور یب یہ معایدہ سامنے آئے گا تو آپ لوگ دیکھیں گے میں سمجھتا ہوں کہ ایمکو ایم کی قیادت نے بڑی ہی حکمت کا اور سیاسی سوج بوجھ کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے اور انہوں نے ایک ایسے معایدے کی طرف وہ بڑے ہیں کہ جس میں نہ تو کوئی وزارتوں کا بادہ ہے نہ کوئی اپنے ذاتی مفادات کے متعلق کوئی معاملہ ہے بلکہ جو بھی انہوں نے جو ہے وہ ڈیمانڈ کیا اس میں خراچی کے عوام کا اور سندھ کے عوام کا جو ہے وہ بھلائی تھی اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے بھی میں سمجھتا ہوں کہ کمال فراغ دلی سے حکمت سے اور حقیقت پسندی سے کام لیا ہے تو تب جا کے یہ معاملہ جو ہے یہ حل کی طرف بڑا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سندھ کے عوام کے لیے بالعموم اور کراچی کے عوام کے لیے بالخصوص جب جی چیزیں سامنے آئیں گی تو یہ ان کے لیے ایک خوشگوار ایک یعنی انعام کے اور گفت کے جو ہے وہ مترادف ہوگا لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایم کو ایم تو ٹھیک ہے وہ اعلان کریں گے لیکن اس سے پہلے جو اعلان ہو چکے ہیں اس میں اسلم بطانی صاحب جو بلوچستان سے آزاد میمبر ہیں زین بکٹی صاحب جو بلوچستان سے جمہوری وطن پارٹی کے میمبر تھے اسی طرح سے علی نوازشاہ صاحب جو آزاد میمبر سے سندھ سے تین اور چار جو بی اے پی کے میمبرز ہیں یہ سات لوگ اس ووٹ آف کانفیڈنس میں شامل تھے جس ووٹ آف کانفیڈنس کے اوپر جو ہے وزیر اعظم اس وقت وزیر اعظم ہیں انہوں نے ایک مرتبہ جب وزیر اعظم منتخب ہوئے تو ایک سو چھتر ووٹ لیے تھے اور دوسری مرتبہ جب انہوں نے لیا ہے ووٹ آف کانفیڈنس تو پھر انہوں نے لیے ایک سو اٹھتر ووٹ اب ان میں سے اگر ساتھ نکال دیں تو وہ مجارٹی جو ہے وہ لوز کر جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صاحب ایوان صدر میں مقیم ہیں انہیں کچھ اپنی آئینی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ وہاں پہ لوگوں کے دانت چیک کرنے یا دانتوں میں لگے کیڑے کا علاج کرنے کے لیے وہاں پہ نہیں بیٹھے وہ وہاں پہ جو ہے آئینی ذمہ داریوں کو نبانے کے لیے بیٹھے ہیں وہ آئین کا آرٹیکل غالباً نائنٹی ون نائنٹی ون سب آرٹیکل سیون وہ ذرا پڑھیں انہیں یہ چاہیے کہ وہ وزیر آزم سے وزیر آزم کو یہ کہیں یہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ وزیر آزم کو کہیں کہ وزیر آزم جو ہے وہ vote of confidence لے اب عدم اعتماد کی تحریک جو ہے اور اگر voting ہوگی تو voting ہوگی اور ہمارے پاس نمبر ہے بلکہ نمبر سے بہت زیادہ ہے لیکن اس وقت جو ہے وہ آئینی تقاضی یہ ہے کہ ایوان صدر میں بیٹھا جو شخص ہے اسے اپنی صدارتی ذمہ داریوں کو اپنی آئینی ذمہ داریوں کو نباتے ہوئے وزیر آزم کو کہنا چاہیے وزیر آزم کو وہ لکھے یہ اس کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وزیر آزم جو ہے وہ vote of confidence لے اور vote of confidence جو ہے وہ اس لیے نہیں اس کو ملے گا کیونکہ یہ میں نے بتایا ہے کہ وہ آرڈی جو ہے وہ جو ہے وہ اکثریت جو ہے وہ لوز کر بیٹھا ہے مزید آج جب شام کو پریس کانفرنس ہوگی تو اس کے بعد تو میرا خیال ہے پھر کوئی اور جواز جو ہے وہ رہ نہیں جاتا آج صبح سے میں دیکھ رہا تھا کہ شیخ رشید صاحب نظر نہیں آ رہے شیخ رشید صاحب کو چاہیے کہ وہ آئیں اور میں ان سے کہوں گا کہ یہ شرم شرم جو ہے یہ آنی جانی چیز ہے آپ کے لیے اور ہمیشہ آپ نے ایسے ہی جو ہے وہ مقام کیا ہے تو آپ بھی آئیں سامنے اور سامنے آکے جو ہے وہ وزیر آزم کو آپ مشورہ دیں نا سیاسی مشورہ کہ انہیں یا تو vote of confidence لینا چاہیے یا انہیں جو ہے وہ resign کرنا چاہیے اور مجھے افسوس ہے چودری پرویز علیہ صاحب کے مطلق چوری صاحب کل گئے ہیں اور وہاں پہ وزیر آزم نے انہیں صرف استیفہ دکھایا ہے میں سمجھتا انہیں چاہیے تھا کہ کم از کم اس کی فوٹو کاپی دے دیتے چوری صاحب کو اور چوری صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ چوری مونس علیہ کو بھیجیں اور وہ مطالبہ کریں ان سے کہ ہمیں اس استیفے کی جو ہے وہ فوٹو کاپی دے دیں وہ جو لیٹر انہوں نے لہر آیا تھا وہاں جو ہے وہ جلسے میں کہیں یہ استیفہ بھی ایسا لیٹر ہی نہ ہو تو میرا بھی یہ مطالبہ ہے وزیر آزم سے کہ وہ کم از کم اب چوری صاحب کی اتنی لاج تو رکھیں کہ انہیں استیفے کی ایک فوٹو کاپی بلکہ کلر فوٹو کاپی جو ہے وہ انہیں بہیہ کریں تاکہ وہ اسے فریم کروا کے تو چلو کم از کم جو ہے وہ اسے تو اپنے پاس جو ہے وہ رکھیں اور میں سمجھتا ہوں کہ تقبر کا اور یعنی جو ہے وہ رہنیت کا جو بھت جو ہے وہ اب پاس پاس ہو چکا ہے اور وہ جو یعنی انتخائی تقبر اور رہنیت سے جو کہتا تھا کہ میں فلان کو نہیں چھوڑوں گا فلان کو نہیں چھوڑوں گا فلان کو نہیں چھوڑوں گا میرا خیال ہے کہ اب وہ شاید یہ کہتا پھرے کہ مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو اور شاید اس کی پھر اپنی جان جو ہے وہ جو ہے وہ نہ چھوٹے یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کے لیے یہ ایک سانیہ تھا یہ ساڑھے تین چار سال ایک ناہل اور نالائک ٹولے کا اس ملک کے اوپر مسلط کیا جانا اور اس ملک کے اوپر مسلط ہونا جا جو ہے یہ ایک سانیہ تھا جس کی وجہ سے سیاسی کلچر اور ایکانومی ہر طرف جو ہے گورننس ریبل پہ ہر طرف جو ہے وہ تباہی ہوئی ہے اور اس میں وقت لگے گا اس کو ٹھیک کرنے میں لیکن یہ ساڑھے تین چار سال جو ہیں یہ ایک سانے کے طور پہ جو ہے یہ ہماری تعریف میں جو ہے یاد کیے جائیں گے جانا صاحب ایک صبر یہ بھی ہے کہ پردیز علیہ صاحب دوبارہ سے انپیان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور وہ پر دیرے کے ساتھ رابطے میں ہیں کیا کہیں گے اس حوالے میں دیکھیں جی میں نے تو آپ کو بتا دیا ہے کہ وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ اس وقت ابھی پریس کانفرنس ہونی ہے چار بجے اس وقت جو ہے وہ مجارٹی جو ہے وہ لوز کر بیٹھے ہیں اور باقی چوری پریز علیہ صاحب جو ہیں انہیں تو اب اسطیفے کی فوٹو کا بھی مہیا کر دی جائے تو میرا خیال ان کا گزارہ ہو جائے گا باقی اب رابطے شابت انہوں نے کیا کرنا ہے دیکھیں ہمیں چوری صاحب کی عزت ان کا احترام ملہوز خاطر ہے اور چوری صاحب سے یہ گلتی جو ہے وہ چودری مونسلائی نے اور میں کہوں گا چودری مونسلائی صاحب کو کہ آپ نوجوان ہیں نوجوان قیادت جو ہے وہ بہت ضروری ہے لیکن پھر بھی بزرگوں کا تجربہ ہے اس سے فیدہ اٹھانا چاہیے اور یہ ان معاملات میں بزرگوں کی جو ہے وہ رہنمائی جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے تو ہمارا کافلی کے دوستوں سے بلکل رابطہ ہے اور تارک بشیر چیما صاحب نے جو فیصلہ ہمارے ساتھ کیا تھا ہماری یہی اطلاع ہے کہ وہ اپنے فیصلے کو نبائیں گے اور پارلیمانی لیڈر وہی ہیں تو اس لیے ہمیں امید ہے کہ ہمیں کیوں لی کے پانچ میں سے تین ووٹ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی عدم اعتماد کی تحریک کے حق میں پڑیں گے